اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکاس حیمت آپ دیکھ رہے ہیں ہنٹر سٹیل کی ایک روڈیو آج آپ کوئی لیکھ رہا ہے آپ سب دوستوں کے لیے ایک انبوکسن ویڈیو اور آج ہم کوئی اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا بڑا پارسل زیادہ ہو گیا اتنا بڑا پارسل ہم آج اوپن کریں گے اور اس میں ایک بہت ہی کام کی چیز دیکھ رہے ہیں تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ بینا ٹیم ویسٹ کی نہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ اتنا بڑا پارسل نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک پارسل ہے اور اس پارسل کو آپ سم دوستوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے کہا تھا اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا بڑا پارسل ہے اور یہ بڑا پارسل ہے یہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور دونوں میں جیسا کہ آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا تھامنیل میں ایک کمپریسر ہے جو کہ ہمیں آیا ہے فور ہنٹر رہیم یار خان سے ملک امانان جی بھائی سے اور اس میں ایک بہت ہی خاص چیز ہے بہت ہی خاص چیز تو سب دوستوں کو وہ بھی ابھی شو کرواتے ہیں چلیں کرتے ہیں انبوکسنگ سٹارٹ چھوٹی چیز بڑا دماغ کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے چھوٹے پارسل سے اور یہ پارسل ہمیں بھیجا مانتبائی نہیں ہے لیکن اس میں ایک جو چیز ہے بہت خاصم خاص ہم اس کو نکالتے ہیں دو میرے رینج فائنڈر کے لیے دو بیٹریز سی آر ٹو بیٹریز سیلیکون آئل یہ ہے نصرت فتح علی خان کی ایک کے سٹ اور میں نے ان سے مانگی تھی نصیبہ لال تو وہ کہہ رہے ہیں یار وہ محضب سے تھوڑی چیزیں بھار ہو جاتی ہیں تو جو پرندے ہیں اس سے زیادہ مدھوش ہوتے ہیں تو آپ یہ والا ایک بس نمال کر کے دیکھو اب یہ ہوگیا مزاق اور یہ کیسٹ ہے جو کہ ہمیں آزم بھائی رہیم یار خان سے آئی ہے اور اس کا جو بیسیکلی مقصد ہے اس کا چھوٹا سا پیس ریل ہے کیسٹ ہے اس کا چھوٹا سا پیس کاٹ کے ہم اپنی بیڈل کے آگے لگا دیں گے اور اس کا جو فیدہ ہوگا ہمیں کہ ونڈ کی ڈریکشن کیا ہے تو وہ ہمیں بہت آسانی سے پتا چل جائے گا کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ پیٹا ہوتا ہے اس کے اندر نکل جا یہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو میں نے اپنے ادھر نڑوال میں کافی لوگوں سے پتا کی ہے کسی کے پاس بھی اویلیبل نہیں تھی تو پھر میں نے پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بیجیں اور یہ بہت خاصم خاص طوفہ ہے جزاک اللہ آزم بھائی بہت شکریہ اب بھی کرتے ہیں بڑے پارسل کی طرف اس کی کرتے ہیں ان بوکسنگ سٹارٹ یا رہ تھوڑا اٹھے کرو تو دوستو ہم نے اپنا کیمرہ کر لیا ہے جس تو اب ہم اس کی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ان بوکسنگ تو کیا کہتے ہیں انڈیا میں کہتے ہیں یا رہ وہ فیتہ کارنے کو کہتے ہیں ایک یا جو بھی بھائی ہیں وہ مجھے نام بتائیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اس کی ان بوکسنگ سٹارٹ کھل جا ڈھولوں کو نہیں کور کیا جاتا جتنا اس کو کیا جا رہا ہے تو سب سے اوپر یہ اس کا ایک پائپ ہے وارٹر کھولین کے لیے ایک اس کی فیلنگ کٹ ہے یہ اس کا پاور کیبل اور یہ وہ چیز ہے جس اس کا بجے کبھی نام لیا ہے انسٹرکشن ہاں انسٹرکشن وہ بوک ہے یہ اس کا وارٹر کھولنگ وارٹر کھولنگ کا جو ہاں جو اس کو وارٹر کھولنگ کے لیے پانی اسپلائی کرتا ہے اور یہ اس کے کچھ نٹ بولڈ وغیرہ چیزیں ہیں وہ اجسٹ کرنے کے بعد پتا چلے گا یہ کوئی دو وارٹر کھولنگ پائپ کے لیے کوئی دو اسیسریز ہیں دوستو یہ رہا ہمارا پارسل اس کو اجسٹ کرو نیچے کرو ویسے دوستو ایک اس میں کمی میں نے دیکھی اس پرائیز رینج میں اس کے ساتھ کوئی فیلٹر تو لازمی ہونا چاہیے فیلٹر نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی سادہ جو ہے فیلنگ کٹ ہے وہ ہی آگئی ہے ادروائز اس کے ساتھ ایک فیلٹر ہونا لازمی تھا اور اس پرائیز رینج میں فیلٹر لازمی دینا چاہیے باقی خیر فیلٹر ہمیں علیدہ سے پرچیز کرنا پڑے گا تو دوستو یہ رہا ہمارا کمپریسر ہوا بننے کے لیے کیونکہ ہم بہت تنگ آشکے تھے پمپ مار مار کے مار مار کے کیونکہ پمپ کی اب ہماری ایج نہیں رہی اب ہم تیسے اوپر جا رہے ہیں تو اب ایک وقت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو جوڑ ہیں اس کی جو ان کو سنبھالنا چاہیے تو اس لیے میں نے کہا چلو ایک کمپریسر ہونا چاہیے کہ اب کتنی دیر بندہ پم مارے اور یہ کمپنی ہے ویور کے نام سے کمپنی ہے اور مانتے بھائی کے پاس دو مارڈل اویلیبل تھے تو یہ مارڈل انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ یہ اچھا ہے اور اس کا جو فنکشن ہے ہم اس کو اپنے ایک بار کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گن میں یا سکوبا میں اور یہ چھوٹے موٹے سکوبا بھی فیل کر سکتا ہے دو لیٹر کا تین لیٹر کا سکوبا ایجلی فیل کر سکتا ہے یہ تو یہ اس کی جو گیج ہے بیسو لکھا اس پہ چھے ہزار پی ایس ای ہے اس کے علاوہ یہ وارٹر کولنگ ہے وارٹر کولنگ ہے اور یہ ہمیں ملا ہے سکٹی ٹو تھوزن کا اور ماشاءاللہ اب ہم تک پہنچنے تک اس کی پرائیز ہمیں اٹریبی چارجز کو ہی لیے گی اور کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ آپ امانت بھائی سے مغوا سکتے ہیں فورٹ ہنٹر سے سکرین پہ ان کا نمبر اور میں فورٹ ہنٹر کا جو ان کی شاپ کا ایڈرس ہے وہ لگا دوں گا اب لازمی ویزر کریں اور اس کے علاوہ وہ گنے اور باقی چیزیں بھی سیل کر رہے ہیں باقی یہ تھا اس کی ابھی ایجسٹمنٹ اس کو وارٹر کولنگ کا جو فنکشن ہے اور اس کا جو بھی باقی معاملت ہے وہ سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے اور اس کی چھوٹی سیک ویڈیو بعد میں مرائیں گے کیونکہ اکثر میں نے دو تین پہلے بھی ان بوکسنگ کی ہیں تو میرے ایک دو دوستوں نے کہا یار آپ اس کی ڈریل ویڈیو بناو اور ڈریل ویڈیو اس لیے نہیں بن رہی کہ آج کل ہنٹنگ ڈیز ہیں تو ہم ہنٹر پہ زیادہ بیزی ہیں تو یہ جب ہنٹنگ سیزن کے بعد ہمارے پاس فری ٹائم ہوگا اور جتنی بھی اسیسٹریز ہم نے بھائی کی ہیں سیزن میں تو ان کی ڈیٹیل ویڈیوز بنائیں گے باقی اب پمپ سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے تو کمپریسر آ گیا ہمارے پاس میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہم شاہ کھرچیاں بہت کر رہے ہیں بہت 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 کہا ہے نا پاکستان کے حالات بہت بڑے جا رہے ہیں تو اس میں مارا کردار بھی ہے کہ ہم نے فضول کھرچیاں لازمی کرنی ہیں دوستو لگے آپ میں اس کو چھوٹا سا جو سٹارٹ کرنے کا فنکشن ہے میں آپ سب بہنیوں کو بتا دوں یہ اس کا لیزنگ پوائنٹ ہے یہ ہمارے ادھر لگے گا یہ ایسا ہی ہے جیسا ہمارے پمپ میں ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ اس کا ادھر ہوتا ہے اور یہ جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے یہ پہلے ادھر ہوتا ہے جہاں اوئل ڈالنا ہے اب اس میں اوئل نہیں ہے اور اوئل نہیں ہے تو اوئل ڈالیں گے تو اس کو اتار کے پھر یہ جو اس کے ساتھ ایک پرزایا ہوگا اور یہ ہوتا ہے کہ انجن کی سانس کے لیے تاکہ اندر تھوڑا اکسیجن جا سکے تو اس کے اندر سراک ہوتا ہے تو یہ تار کے بھی یہ لگا دیں گے تو اس کے ساتھ جو دو پائپ آتے ہیں ایک پائپ اوپر لگ گیا ہمارا یہ ہو جائے اور نیچے جو پائپ ہے وہ ہم اس کے جو وٹرکولین پمپ ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اور اس کی پاور اس کے بیک سیڈ میں ہے اس کے بیک سیڈ میں ادھر یہ ادھر لگ جائے گا اور یہ جو اس کے ساتھ پاور کیا بلاتی ہے وہ ہم ادھر لگا دیں گے اور یہ جو ہے اس کو ہم ادھر لگائیں گے اس کے ساتھ بھی لگ جائے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اسیسلیز ہیں تو وہ ابھی فیل وقت ہمارے کام کی نہیں ہے وہ جب بھی ادھر مکریس میں مسئلہ ہو جب مسئلہ ہوگا تو اس میں ہم ناسک لگائیں گے اور ایک چیز جو مہین چیز ہے اس کی یہ دیکھیں اس کے اوپر بار سیٹ ہے ہم کتنی ہوا آٹو سٹاپ ہے یہ تو ہم اس کو ڈائی سو بار تک جیسے میں اپنی گن میں ڈائی سو بار ہوا فیل کرتا ہوں اس کو ہم ڈائی سو بار تک اس طرح چھوڑ دیں گے یہ ڈائی سو بار کر دی تو یہ چیز ہے باقی اس کا جو پراپر ہے کب لیٹ جا سکتے ہیں میں نے پہلے کہا تو تب اس کو ایک وقت سٹنگ شٹنگ کر کے تو یوز کر کے پھر آپ کے ساتھ اگر کسی بھائی کو اس سے کوئی اتراز ہو یا اس سے میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے اور میں اس کا رپلائے لازمیں دوں گا باقی یہ تھی ویڈیو ان باکسیں اور اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور میں یہ جو ہاتھ ایسے ایسے کر رہا ہوں بار بار یہ سردی بہت زیادہ ہے رات سے بارش ہو رہی ہے تو میں بھائی پہ ابھی آیا ہوں اور مجھے اپنے پارسر میرا آ جایا ہوا تھا تو مجھے نا دل میں بہت وہ مٹھی مٹھی کیا کہتے ہیں مجھے کھینچ نہیں تھی مگنٹ اسی مگنٹ کھینچ رہا تھا میرا پارسر کہ یار آؤ اس کی انموکس نہیں کرو تو اس لئے مجھے جلدی میں آنا پڑا باقی اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد ٹاٹا موسک لائسنسی re-imagined موسک لائسنسی ریمائجن میں یہ کیا بھائی میں آتا نہیں ہے 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 ہمتاکی سمانسی چیکا بند کرتے ہیں بس یہ نیک دنیا